اگر آپ دیکھیں کہ بھئی میرے اوپر لوگوں کا حسد زیادہ ہو گیا فلاں ہو گیا تو آپ کو اللہ نے قرآن پاک دیا قرآن پاک کی صورتیں پڑھئیے اللہ آپ کا محافظ بن جائے گا چنانچہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے ایک بات لکھی ہے جو آپ لوگوں کے لیے امید ہے کہ بہت فائدہ مند بات ہوگی خاص طور پہ علمات علواء کے لیے اور اس کے بعد آپ کو عملیات والوں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا مطہنہ یہ جادو اور ٹونہ اور فلاں اور ان کے پیچھے بھاگو کوئی ضرورت نہیں قرآن آیا ہی اسی لیے ہے کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں چنانچہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں الفاتحة تمنو غضب الرب کہ سورہ فاتحہ کی جو کسرت سے تلاوت کرتا ہے اللہ کے غصے سے اس کو حفاظت ہو جاتی ہے یاسین تمنو اتش القیامہ جو یاسین شریف روزانہ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے قیامت کے دن کی پیاس سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں الدخان تمنو من احوال القیامہ سورہ دخان جو پڑتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے اس کو امن اتا فرماتا ہے الواقعہ تو تمنو الفقر والفاقعہ جو سورہ فاتحہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں الملک تمنو عذاب القبر سورة الملک تبارک اللہ دی بیدہ الملک اس کو بقائدگی کے ساتھ پڑھنا یہ قبر کے عذاب سے انسان کو بچا لیتی ہے القوسر تمنو خصومت الخسامہ سورہ قوسر کی جو کسرت کرے تو جو جھگڑا کرنے والے اس کے دشمن ہیں اللہ ان دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرمالیتے ہیں القافرون تمنو القفر اندل نزا جو سورہ قافرون کو پڑھتا ہے کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت کے وقت کافر بننے سے حفاظت فرمالیتے ہیں الاخلاص تمنو النفاق جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری فرما دیتے ہیں الفلک تمنو حسد الحاسدین سورہ فلک کی تلاوت زیادہ کرے گا تو اللہ حاسدوں کے حسد سے بچائیں گے والناس تمنو الوساویس اور جو انسان سورة الناس کی کسرت کرتا ہے اللہ شیطان کے وساویس سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں بتا دی تو ہمیں کس بات کی پریشانی کوئی حسد کرتا ہے کوئی دشمنی کرتا ہے کوئی اپنے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے دل میں یقین رکھیں نقصان پہنچانے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے جب اللہ پہ توقع رکھیں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے یا زیادتی کرے آپ اللہ کے لئے معاف کر دیں اللہ کے لئے معاف کر دیں چنانچہ معافی کا ایک عجیب حدیث پاک ذرا سن لیجئے